موسیقی اور شامل کرتے ہیں پنڈی بھٹیا سے نمائند تاہید عمران کے ریپورٹ کے مطابق سوشل ورکر پنڈی بھٹیا رائے آسیم علی کھرل نے اپنے آبائی گاؤں تھٹا جاہد امیر والا میں لیور ڈے منایا مزدوروں کو مٹھائی تقسیم کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی رائے آسیم علی کھرل کا کہنا تھا کہ مزدور کسی بھی ملک میں ریڈ کی ہڈی کی احسیت رکھتے ہیں یکم مائی لیبر ڈے کے موقع پر رائے آسیم علی کھرل کا کہنا تھا کہ آج کے دن محض کچھ اچھی شاید مزدوروں کے نام کر لینے سے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی نے نوازہ ہے ان پر فرض ہے کہ وہ محنت کش اور مزدور پیشہ افراد کی نہ صرف عزت کرے بلکہ ان کا جائز حق ان کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جب خلیفہ بن گئے اور آپ کی تنخواہ مقرر ہونے لگی تو آپ نے فرمایا مدینہ کے مزدور کی جتنی تنخواہ ہے میری تنخواہ اتنی مقرر کی جائے اگر میرا اس میں گزارہ نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا آج مزدور دیکھے موقع پر شیر و شائری ہوگی مکالے پڑھے جائیں گے تقاریر ہوں گی مگر جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں ہمارے اردگرد اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو سفید پوشی کا کابھرم قائم ہے ان کی خاموشی سے مدد کر دیں لیکن علمیہ یہی ہے باتیں ہی باتیں ہیں عمل نہیں ہے پوری دنیا میں مزدوروں کو تحقیر اور تظلیل کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جبکہ اسلام وہ واحد مذہبے جو اپنے پیروکار کو مزدوروں کی عجرت بروقت ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے یعنی یہ ایسا مذہبی کہ مزدور کے پیسینہ خوش کھونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے تو یہ عمل بھی سواب بچائے گا سچ پوچھو تو یہ رنگینیاں یہ امارتیں یہ گھر یہ مکان یہ دکان یہ پلازیں اور یہ شان و شوکت سے بھرپور بلڈنگیں بلکل نہ ہوتی اگر مزدور کی محنت ان میں شامل نہ ہوتی